السلام علیکم پاک ٹیوی 24 کے معزز ناظرین کو خوش حمدید ناظرین ارشد شریف کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی تو رپورٹ کے اندر جگہ جگہ پر اسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو عام انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں جس طرح کہ اس رپورٹ میں ایسا ایک تاثر دیا گیا مطلب ارشد شریف کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ارشد شریف کے باتروم کے اندر ہاتون کے کپڑے پائے گئے جس بندے کے پاس انہوں نے وہاں پر قیام کیا ہوا تھا یعنی وقار جو ان کے دوست تھے ان کی جو کینین بیوی تھی مورین نام بتایا جا رہا ہے اس کے کپڑے جو ہیں وہ ارشد شریف کے باتروم کے اندر موجود تھے جبکہ وقار نے یہ خود کہا تھا کہ جب سے ارشد شریف آیا ہے تب سے اس کمرے کے اندر اور کوئی بھی نہیں گیا صرف ارشد شریف ہی یہاں پر رہتا تھا بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات تھی کل جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا لیکن آج ایک اور چیز سامنے آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ارشد شریف کو بد کردار ثابت کر کے اس قتل کو کوئی نیا رنگ دے دیا جائے تاکہ پہلے یہاں پر وقار کی بیوی کے کپڑوں کا ذکر ہوا ارشد شریف کے باتروم میں پھر ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ یہ وقار جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا لیکن بعد میں وہ مکر گیا یعنی اس ایک مسئلے کو مشکوک بنا دیا گیا یہاں پر اور اس کے بعد فیس بک کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو ارشد شریف جو ہے اس نے پہلے تین سے چار ایک آنٹ جو تھے ان کو فالو کیا ہوا تھا لیکن ابھی اگر آپ ارشد شریف کے پیج کے اوپر جائیں گے تو آپ کو بہت سی ایسی حواتین نظر آئیں گی یا فلم ایکٹرسز یا دوسری انڈسٹریز کی ایکٹرسز آپ کو نظر آئیں گی جن کو کسی نے فالو کیا ہوا ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو ارشد شریف شہید کی کردار کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ارشد شریف کے پیج کی ایکسس کس پدنے کے پاس ہے یہ تو صرف وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کے بعض موبائل یا لپٹاپ ارشد شریف کا موجود ہے مطلب انسان کو اللہ تعالی دشمن بھی اتنا کم ظرف نہ دے کہ وہ اس طریقے سے ترہ ترہ سے کھیل کے عوام کے اندر کسی مطلب کے کردار کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ مستقبل میں اگر کوئی اس طرح کی الزامات ارشد شریف کے اوپر لگتے ہیں جس طرح پہلے یہ کہا گیا کہ وہ ہیروں کی سمگلنگ کرنے کیلئے گیا تھا یا ہم ہیروں کی یا سونے کی سمگلنگ کرنے کیلئے گیا تھا اب یہ پیلو آہستہ آہستہ اس طرف لائے جا رہے ہیں کہ اس طرح ارشد شریف جو ہے اس کا وقار کے بیوے کے ساتھ کوئی چکر تھا اور پھر اس نے اس طرح کی واردات کروا کر ارشد شریف کو وہاں پر شہید کروا دیا گیا اسی رپورٹ کے اندر یہ منشن ہے کہ یہ جو وقار بندہ تھا اس کا کینیا پولیس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر انیس آئی ان کی جو ایجنسی تھی اس میں بھی وقار کے بڑے اہم تعلقات تھے اور یہ بڑے لیول پر لوگوں کے ساتھ تعلقات میں تھا تو یعنی یہ بھی ایک ممکنہ پہلو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کہہ دیں کہ ارشد شریف جو تھا وہاں پر وقار کی بیگم کے ساتھ اس کے کچھ تعلقات تھیں جس کی بنیاد پر وقار نے انتقام لینے کے لئے ارشد شریف کے اوپر اس طرح کا حملہ کروایا تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے رپورٹ کے اندر یہ چیز منشن کرنا اور پھر فیس بک پیج کے اوپر ارشد شریف کی شہادت کے بعد وہ بندہ جس کے پاس پیج کی ایکسیس ابھی ہے اب وہ کون ہو سکتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا انویسٹگیشن والے جانتے ہوں گے وہ پھر اس طرح کی فہش خواتین کی آئیڈیز کو فالو کرتا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ بنایا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کو ایسا بندہ ثابت کر دیے جائیں اور اس کے بعد ایک نئی پلان کے تحت ارشد شریف کے اوپر الزامات کی بوشار کر دی جائیں